ایک ہندو نے مسلمان کو کہا کہ آپ میرے تین سوالوں کے اگر جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ تین سوال کیا تھے میں آپ کو اسی ویڈیو میں پوری تفصیل بتاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنا بودو و ایہ کنستائین اسلامیک انسائیکلوپیڈیا نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ناظرین ہندو نے تین سوال کیے مسلمان سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہندو نے کہا کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو آپ انسانوں کو گنے گار کیوں ٹھہراتے ہو اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان ابلیس آگ کا بنا ہوا ہے تو جب اسے دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا تو اس پہ کیا اثر ہوگا اسے کیا تکلیف ہوگی جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبکہ نظر نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہم انسان اللہ کو تو آپ اس اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو مسلمان نے جب یہ تین سوال سنے تو وہ تیش میں آ گیا اور اس نے غصے سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس ہندو کے ماتھے پہ دے مارا اور اس ہندو کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ ہندو کازی کے پاس چلا گیا اور کازی کو پورا واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح تین سوال کیے اور اس مسلمان نے مجھے جواب دینے کی بجائے میرے ماتھے پہ مٹی کا ڈھیلا مار دیا اور مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے بظاہر کوئی زخم نہیں تھا لیکن اسے تکلیف ہو رہی تھی مٹی کے ڈھیلا لگنے سے کازی نے مسلمان کو بلا لیا اور کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا مسلمان نے کہا میں آپ کو اسی عدالت میں اس ہندو کے تین سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور میرا مٹی کا ڈھیلا مارنا ایک اسی جواب کے تنازل میں میں نے مارا ہے اور میں آپ کو اسی عدالت میں ثابت کروں گا اس مسلمان نے ہندو سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ جب کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو انسانوں کو گنے گار کیوں ٹھہراتے ہو تو یہ مٹی کا ڈھیلا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مارا ہے آپ مجھے گنے گار کیوں ٹھہر آ رہے ہو ہندو خاموش ہو گیا اس کے پہلے سوال کا اسے جواب مل گیا پھر مسلمان نے کہا کہ آپ تو مٹی کے بنے ہوئے ہو تو میں نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی آپ کہہ رہے تھے کہ شیطان ابلیس آگ کا بنا ہوا ہے اور اسے دوزک کی آگ میں پھینکیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی ہندو کو اس کے دوسرے سوال کا جواب مل گیا اور ہندو نے مسلمان نے ہندو سے کہا کہ آپ مجھے دکھاؤ آپ کو تکلیف کہاں ہو رہی ہے بظاہر کوئی زخم نہیں ہے جس طرح آپ تکلیف محسوس کر رہے ہو آپ کو تکلیف نظر نہیں آ رہی تو آپ کا سوال تھا کہ اللہ تعالی کو آپ دیکھ نہیں پاتے اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اسی طرح ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں ہر سانس میں اللہ کی قدرتیں ہیں اسمان پہ دیکھو تاروں کو دیکھو اور یہ شجر اور یہ سمندر اور انسانوں کا پیدا ہونا اور یہ تمام نباتات یہ اس ذات کی طرف اشارہ ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور یہ قدرت ہے اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ کائنات کا وجود اور اس کا تمام نظام تو اس خوبصورتی کے ساتھ اس مسلمان نے تین سوالوں کے جواب دیئے ہندو کے اور وہ ہندو مسلمان ہو گیا اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کیجئے گا دیکھیں ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور میرا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچا سکیں میرا یہ سورس آف انکم نہیں ہے اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہوا ہے اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین میں نے آگے پہنچانا ہے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر پہ عمل کرنا ہے ہم سب کو یہ حکم ہے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا کہ خود بھی نیک کام کریں دوسروں کو اس کی تلقین کریں خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں لہذا آپ لوگوں سے میری بڑی حملی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی انسان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے دل پہ یہ ویڈیو اثر کر جائے اور آپ کے لئے تا قیامت یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے گی آپ کو اس کا ثواب قبر میں تا قیامت صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا کیونکہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ اللہ حافظ